السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہین استفعام آباد محترم ناظرین کرام آسان درس قرآن میں آج دوسرے پارے کا پانچوان رکوع ہے جس کے اندر نو آیتیں ہیں آیت نمبر 166 سے آیت نمبر 176 تک 168 سے 176 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قلو مما فی الارض حلالا طیبا و لا تتبو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین اے لوگو وہ چیزیں کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں اور شیطان کے قدموں کی پیروین نہ کرو بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے انما یعمركم بالسوئی والفحشا وان تقولوا علاللہ ما لا تعلمون وہ تو تم کو برائی اور بحیائی ہی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس قرآن کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہیں ہدایت یافتہ ہوں اور کافروں کی مثال اس شخص کسی ہے جو اس جانور کو پکارتا ہے جو پکارنے اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا وہ حق سننے سے بہرے حق بولنے سے گونگے اور حق کا راستہ دیکھنے سے اندھے ہیں لہٰذا وہ عقل نہیں رکھتے اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو اللہ نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی مجبور ہو جائے بشرتی کے سرکشی کرنے والا اور حس سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر حرام کھانے میں کوئی گناہ نہیں بشک اللہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے بشک جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ باتیں چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف دوزک کی آگ بھر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن تو ان سے بات کرے گا اور نہیں انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خرید لیا تو وہ کس قدر آگ پر صبر کرنے والے ہیں یہ سب اس لیے کہ بے شک اللہ نے تو حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور بے شک جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں ناظرین اکرام دوسرے پارے کا پانچواں رکو ہم نے سنا نو آیتیں تھی آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 176 تک پہلے یہ کہا گیا سب لوگوں سے اے لوگوں حلال کھاؤ تو میرے بھائیوں حلال کی بڑی اہمیت ہے آج دیکھ لیجئے لوگ حرام کی چکر میں پڑے ہوئے مال آنا چاہیے چاہے جیسے بھی آ جائے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے حلال کھائیے اللہ دعا قبول کریں گے حرام کھائیں گے اللہ دعا قبول نہیں کریں گے چاہے دعا خانے کعبہ کا غلاب پکر کر ہی کیوں نہ مانگیں روئے گرگرائیں اللہ دعا کو قبول نہیں کریں گے اس لیے حلال کمانا ہے حلال کھانا ہے بچوں کو بھی حلال کھلانا ہے تب ہی پریکٹس ہو پائے گی حلال ذرا مشکل سے ملتا ہے لیکن کوشش کیجئے اللہ تعالی برکت دیں گے حرام سے بچئے کیونکہ وہ شیطان کا راستہ ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جب آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیے تو کیا کہیں گے بل نطب مالفانا علیہ آبانا اولکان آباؤم لا یقلون شیعن ولا یحتدون کہ آؤ قرآن و حدیث کی طرف صحیح بات کی طرف تو کہتے ہیں نہیں ہمارے باپ دادا جیسے تھے ہم اسی پر عمل کریں گے اللہ نے کہا باپ دادا عقل نہیں رکھتے تو کیا تم بھی عقل نہیں رکھو گے اور آج بھی لوگوں کے پاس یہی دلیل ہے جب دلیل نہیں بنتی کوئی بات نہیں بنتی یا نہیں باپ دادا کرتے وہ آرے غلط ہے کیا ارے باپ دادا عقل نہیں رکھتے تو کیا ہم بھی نہیں رکھیں گے دنیاوی معاملے میں تو ہم اور آپ باپ دادا کو نہیں دیکھتے پہلے باپ دادا دھوتی پہن دیتے آپ کہاں پہنتے لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہے ابھی کمپوٹر استعمال کر رہے ہیں ہم اور آپ نیٹ استعمال کر رہے ہیں تو دنیا کے معاملے میں تو ایڈوانس ہو گئے دین کے معاملے میں باب دادا جی نہیں اقل کا استعمال کرنا چاہیے پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ لوگ اگر حق کی بات نہیں مانیں گے تو کیسے ہو جائیں گویا گونگے ہیں بہرے ہیں اندے ہیں سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی وہ لوگ نہیں مانتے اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے ایمان والوں جو ہم نے دیا اس میں سے حلال کھاؤ پہلے سب لوگوں سے کہا گیا پھر ایمان والوں سے کہا گیا اور اس کے بعد کہا اللہ کا شکر ادا کرو اس کے بعد حرام چیزوں کا تذکرہ ہوا جیسے مردار حرام ہے خون حرام ہے سور کا گوشت حرام ہے اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر زبا کیا جائے یا دیا جائے وہ بھی حرام ہیں تو یہ پوری لشٹ نہیں ہے اس آیت کے اندر کچھ لشٹ ہے لیکن اس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے تو حرام چیز کو وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے آیت نمبر 173 اس سے یہ پتا چلا جب آدمی مجبور ہو جائے کبھی کبھی آدمی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اپنا حق اس کو نہیں ملتا تو اپنا حق لینے کے لیے وہ رشوت دے سکتا ہے یہ مجبوری کے حالت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے یعنی آدمی کے بس میں نہیں ہے لیکن اس کا حق مارا جا رہا ہے تو ایسی پریشانی کہ اگر وہ نہیں دے گا تو اس کو حق نہیں ملے گا اور ایسی پریشانی کی جان چلی جارہی تو حرام چیز استعمال کیا جا سکتا ہے یہ صرف وقتی طور پر ہے اور آپ حدیثوں کے اندر غور کیجئے تو اس کے اندر بھی حرام جانوروں کا تذکرہ اس طریقے سے ہے کہ پرندے جو ناخن والے ہوتے ہیں وہ شکار کرے تو وہ شکار جائز نہیں پھر اسی طرح شکاری کتے کا شکار جائز ہے حدیثوں سے یہ بھی آیا جیسے گدھا ہے کتہ ہے بلی ہے یہ سب حرام ہیں لیکن شکاری کتہ بسم اللہ کر کے بھیج رہے ہیں اگر وہ لے کر آئے گا تو اس کا شکار جائز ہے تو پتہ یہ چلا غیر اللہ کے نام پر جو لوگ نظر و نیاز کر رہے ہیں پھر لنگر کر رہے ہیں لنگر بانٹ رہے ہیں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں یا پھر صندوقچی میں نظر و نیاز رکھے ہوں ہیں جو بھی چیز ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کیا جائے وہ سب چیز غلط ہے ملعون منزبہ لغیر اللہ صحیح الجامع السغیر جل نمبر دو حدیث نمبر ایک ہزار چوبیس ملعون ہے اس پر لانت کی گئے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے زبا کرتا ہے آپ دیکھ لیجئے جانوات چھوٹے ہوئے ہیں چھوڑ دیئے گئے ہیں غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں منع اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بانٹنا زبا کرنا یہ سب چیز جائز نہیں ہے حرام ہے اسے بچنا چاہئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں کو حلال و حرام سمجھنے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ